کسان ویرو اس وقت میں گندم دی فصلے موجود ہیں اور تسی سارے کسان جاندے بھی ہو اور کار بھی رہے ہو کہ جدوں گندم جڑی ہے اندھا سٹا نکلا ہوئے تو اندھے تیلے دا حملہ ہو جاندہ ہے اور کسان اندھے باستے بڑا پریشان ہوندہ ہے بھی تیلے دا حملہ ہو گیا ہے جلدی جلدی سپریہ کر دیئے اور ایون کے کسان جڑے ساڑے دوست ہیں اندھے تیلے دا حملہ ہے اس وقت تیلے دا سپریہ احتیاطن کرنے دی ضرورت موجود نہیں ہے اس تو بات تیلہ جدوں آنڈا ہے تو پھر اسی کی کرنا ہے سب تو پہلے تیلہ جڑا ہے وہ سائڈان تے آنڈا ہے تسی اپنے کھیت دین سار یا سائڈان چیک کرنے ہیں اگر ہوتے تو انہوں تیلے دے شواہد ملن تو تسی اگر نہ روک سکو تے سپریہ کر سکتے ہو ادر وائز تیلے دا او ساتھ تک نقصان نہیں ہوندہ صرف سائڈان تے آنڈا ہے اچھا اگر تسی نہ رو تو پھر بھی تسی اندھی پیسٹ سکاؤٹنگ کرنی ہے پیسٹ سکاؤٹنگ کے میں کرنی ہے ایک کلے دے چار اسے کرنے ہیں چا وہاں اسے آنڈا ہے چو وی وی پودے تسی چیک کرنے ہیں تے وی پودے آنڈا ہے اگر تو انہوں مل دے تیلہ ہر سٹے تے پانچ تیلے دے دانے مل دے ہیں تو انہوں تے تسی بھائی جانے دے سپریہ کر دے ہو اور سپریہ کردہ کرنا ہے جڑا عام طورتی ہی اہمیں احتیاطنوی کیتی جا رہے ہیں او دا سپریہ دا نا ہے تھایا متھاکسم تھایا میں تھو گزام بھی کہہ دیں دیں تھایا متھاکسم بھی کہہ دیں دیں اے دی جڑی خوراک ہے او اگی ہے جنابی اہلی جڑی دوز ہے او اگی ہے وی گرام سو لیٹر پانی دیوچ ساڑھے دوست جڑے انہوں بہت زیادہ مقدار اچھ کر رہے ہیں اچھا لوگ احتیاطنوی کر رہے ہیں اور ساڑھے جڑے کنسلٹنٹ دوست ہیں جڑے اگری کلچر دے اس فیلڈ نو بہت رہے ہیں وہ احتیاطنوی کروای جا رہے ہیں اور تیلا تھوڑا جا بہت کر دے ہو فراہن کار دے ہو اے دے بھائی جان بہت سارے نقصان آت بھی ہیں تھایا متھاکسم جڑا ہے اے دے نال ہیپاٹائٹس میں دے دے امراض اور جلدی امراض اور بے شمار جڑا ہے انسان دی سیت تے اندھے اثر انداز ہوندہ ہے جدو اسی اندھے تیلے تا سپریہ کرنے ہیں اے پولینیشن تو بات جدو دانہ بڑھنا دا عمل شروع ہوندہ ہے تھایا متھاکسم دے ریزی ڈیول ایفیکٹ جڑے ہیں اے اندھے ویچ چلا جاندہ ہے جڑا انسانی سیت واسطے بہت خطرناک ہے ٹھیک ہے اس واسطے تسی اندھوں سو سو گرام ایک سو بھی گرام دی پوڑی کرائی جا رہے ہو اے دنال کی ہوندہ ہے کہ اندھے ایک کسان دو سو جڑے کیڑے ہوندے اندھوں بھی مار جاندے ہیں کسان دو سو کیڑے ہوندے مرد نال تیلہ ایک دفعہ دو اندھوں ختم ہوندہ نظر آئے گا لیکن یہ حواد نال پھر اور کسے کھیتی چو آ جائے گا اس واسطے اے دا سپریہ کرنے تو بہتر ہے کہ جنابے آلی تسی نیم دے پتے جڑے اینڈوں پانچ کلو دس لیٹر پانی دے ویچ انہوں اوبال کے تو تسی اندھا سپریہ کر سکتے ہو یا تھنڈے پانی دے سپریہ کر دے ہو پھر بھی تیلہ مار جاندے ہیں اس واسطے اندھے نقصان آج زیادہ ہیں تیلے دے سپریہ جڑے ہیں تیلے آج نقصان گٹ کردے ہیں اندھا سپریہ زیادہ نقصان کردے ہیں اس واسطے اپنے کھیتانوں زیران تو محفوظ رکھو اور اگر تسی نہیں بلکل ہی گزارہ نہیں ہو رہا تھے انہوں نے سیڈان دے ہوتے تسی سپریہ کر سکتے ہو ایک ٹینکی بھرو او دے جنابے آلی تسی کچھ زیر پاؤ اور سپریہ کر دے ہو اچھا جو دے جڑی اوور ڈوز اسی کر رہے ہیں جنہیں جو وی گرام تھایا امتھاکسا میں اندھی دوز ہے بیسیکلی ایسی سو گرام یا پنجھتر گرام یا ایک سو وی گرام کر رہے ہیں او دا کوئی فائدہ نہیں صرف اور صرف دوست کیڑے آنے باست خرابی ہے محول دی خرابی ہے اور جنہوں نے گندم کھانی ہے انہوں نے خرابی ہے میں امید کرنا ویڈیو تو آڈے باستے فائدہ میں ثابت ہوئے گی بہت شکریہ